موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین لاکڈاؤن میں نرمی اور عوام کی جانب سے کی جانے والی بے احتیاطی کے اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں گزشتہ تین روز سے ہر روز تقریباً پچاس سے زائد افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار رہے ہیں ملک بھر میں مجموعی کیسز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے تعداد چوہتر ہزار کے قریب ہو گئی ہے جبکہ سولہ سو کے قریب افراد جو ہیں اب وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں بڑھتی ہوئی اموات اور کیسز میں بھی حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال کو ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج وزیراعظم کی زیرستدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہفتے میں دو دن مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہفتے اور اتوار کو مکمل لاکڈاؤن رہے گا تاہم پانچ دن جو ہے وہ کاروبار کی اجازت ہوگی کاروباری مراکز شام سات بجے تک کھل سکیں گے جبکہ وزارت ریلوے جو ہے چالیس ٹرینیں چلا سکے گی وزیراعظم نے قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہونے والے ان اہم فیصلوں کی منظوری دے دیا اس کے علاوہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپسی کا عمل بھی ان کا تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا ہے کہ بلا تاخیر اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے اجلاس کے بعد وزیراعظم نے قوم کو ان تمام فیصلوں پر اعتماد میں بھی لیا وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کہیں نہیں جارہا عوام کو احتیاط کرنی ہے ورنہ نقصان عوام کا ہی ہوگا عوام سے اپیل ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ لاکڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور پہلے کی طرح زندگی دوبارہ سے ویسی نارمل ہوگی ہے ویسی لوگ گزارنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسو پیس پر عمل کریں ورنہ زیادہ متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگانا پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کم از کم اس سال تو ہمیں وائرس کے ساتھ ہی گزارنا پڑے گا ہمیں اپنا لائف سیل بکل ویسا ہی اس کے مطابق ہمیں کرنا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت نے ایسو پیس کے تحت لاکڈاؤن میں تو نرمی کر دی ہے لیکن ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے دوسری طرف سیاسی منظر نامے کے اوپر نواز شریف کی لندن کے ایک ہوتیل میں چائے پیتی ایک تصویر وائرل ہو گئی اور پھر اس تصویر نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے اور اس پر حکومت اور نون لیگ کے رہنماوں میں ایک لفظی گولہ باری شروع ہو چکی ہے وفاقی وزیر فواد چودری نے اس تصویر پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تصویر ہمارے نظام انصاف قانون انتظامی اور عدالتی نظام کا موت چڑھا رہی ہے جبکہ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ مخالفین نے نواز شریف کو مارنے کی پوری کوشش کی ہے مگر اللہ نے بچا لیا مریم نواز شریف نے بھی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ جس طرح نواز شریف کی ایک جھلک سے ان کے مخالفین کے آسان خطا ہو جاتے ہیں یہ سب کے سامنے ہے جبکہ فواد چودری نے بھی اپنی ہی حکومت کی جانب سے نواز شریف کی صحت سے متعلق جو بنائے گئے سرکاری میڈیکل بورڈز ان کی جو ریپورٹس جن کو مدنظر رکھتے ہوئے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی ان تمام ریپورٹس پر ایک بار پھر سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم کے موجودہ فوکل پرسن برائے کرونا ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں یہ نواز شریف کی صحت سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ دیا کرتے تھے اور وزیراعظم پنجاب یہ کہا کرتی تھی کہ ائرپورٹ پر ائر ایر ایمولینس کھڑی ہے نواز شریف کی صحت خراب ہے وہ کسی بھی وقت باہر جا سکتے ہیں لیکن اب فواد چودری نے نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے جو طبی ٹیسٹ ہوئے ان کی انویسٹیگیشن کروانے کا مطالبہ کر دیا کہ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے فواد چودری کی جانب سے وزیراعظم صاحب کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں ہی کہا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جالی ٹیسٹ ریپورٹس تیار کی گئی ہیں خط میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی برطانیہ میں تصویر صاف یہ بتا رہی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے ٹیسٹ ریپورٹس کے بارے میں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر فاقی وزیر کی جانب سے لکھے کہ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا تائیل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کسی نے ٹیسٹ ریپورٹس میں حقائے کو مسک کیا ہے حقائے کا منظر عام پر آنا ضروری ہے وزیراعظم تحقیقات کا حکم دیں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے ہی کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف باہر سے لے جائیں اگر فواز شریف صاحب کس بات کو مان لیا جائے تو پھر کیا حکومت کے ہی کچھ لوگ اس میں ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوا ہے کیا ان تحقیقات میں پھر سبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشی سے بھی ظاہر ہے پھر ان سے بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے کے بارے میں بڑی بار تصدیق بھی کی تھی کیا ان تحقیقات میں میڈیکل بورڈز کے ڈاکٹرز کو بھی ظاہر ہے پھر شامل کیا جائے گا جنہوں نے یہ میڈیکل رپورٹس تیار کی تھی جن کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی فواز چودری صاحب کے اس لیٹر نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا کہ فواز چودری صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے خبروں میں کیسے رہنا ہے انہیں ان رہنے کا جنہیں بڑا ایک گورات ہے میرے ساتھ فواز چودری صاحب موجود ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فواز چودری صاحب آپ کا فواز سب سے پہلے تو ذرا ایک کرونا کی بارے میں ایک دو سوال کرنا چاہتی ہوں ایک طرف تو وزیراعظم نے آج پھر سے فواز کرونا کے نقصانات اس کے اثرات اور خطرات سے ہمیں آگاہ کیا بتایا کہ حل صرف ہے وہ ہے احتیاط ہے جب تک ویکسین اس کی نہیں آ جاتی ہمیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا کم از کم ایک سال تو ہمیں اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کے مطابق جو انا ڈھالنا پڑے گا لیکن بڑی حیرانگی ہوئی جب وزیراعظم صاحب نے پھر یہ کہا کہ دوسری طرح ہم سیاحت کا جو انا شعبہ کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ بقول ان کے کہ ان تین چار مہینوں میں کچھ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہی یہ ہوتا ہے سیاحت سے جڑاوا اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہی لوگوں کو کھلے آنگ گھومنے پھرنے کی اجازت دے کہ ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل ہوگا لوگ احتیاط کریں گے لگ تو رہے کہ انکانشنسلی یا غیر اعلانیہ طور پر حکومت ہر ڈیمنیٹی کی اجازت دے رہی ہے اس طرف جاری ہے حکومت نہیں تو پہلے تو آپ کا پوائنٹ ٹو بیو یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیے اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کاروبار بغیرہ بند کر دینے چاہیے یہ آپ کا پوائنٹ ٹو بیو نہیں کاروبار کرنے کی بلکل اجازت دیں لیکن پھر اگر آپ خطرات کے بارے میں بتا رہے ہیں پھر یہ نہ نہ کہیں کہ آپ گھومنے کے لیے باہر نکل جائیں گھومنے کے لیے باہر نکلیں گے مری کے مالڈ روڈ پہ کس کو روکیں گے جانے سے آپ نہیں تو آپ چاہ رہی ہیں کہ مری اور یہ پورا نورت جہاں پہ لوگ جاتے ہیں جہاں پہ ہٹلز ہیں جہاں پہ سارے لوگوں کا ذریعہ معاشرہ اس کو بند کر دیے جائے گھر میں ہوتی ہیں میں بلکل یہ نہیں چاہتی پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پھر خطرات سے بتایا جا رہا ہے کیا خطرات پھر بتا رہے آپ لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں آپ کو خود بھی نہیں بتا آپ کیا چاہتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے ہی نہیں کیے دو جمع دو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے یہ جو ایک پرابلم ہے ہماری ایک طرف صحت ہے ایک طرف جو ہے وہ اکنومک زندگی ہے آپ نے دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کرنی ہے جو آج فر ایسیمپل پرائیم میریسٹر جو پہلے دن سے پوائنٹ اوگیو ان کا وہی ابھی پوائنٹ اوگیو ہے وہ کہتے ہیں سو فیصد آپ ایکٹیویٹیز کے اوپر کرفیو لگا کے چیزوں کو لوگوں کو زبردستی اندر رکھ کر کے ملک نہیں چلا سکتے اور اس لیے آپ کو ایسو پیز کے ساتھ آپ کو اپنی چیزیں کھولنی پڑے گی یہ روزانہ کے فیصلے ہیں دو جمع دو کے فیصلے نہیں ہیں روزانہ آپ نے دیکھنا ہے کون سو سیکٹر کھولنا ہے کون سو سیکٹر بند کرنا ہے فر ایسیمپل ابھی آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ کچھ لوگ سہاد سے بابستہ ہیں کچھ لوگ سہاد سے بابستہ نہیں ہیں پورا گلگت بلتستان شہاد سے بابستہ ہے پورا جو ہمارا نورت پاکستان ہے وہ شہاد سے بابستہ ہے مری پورا تحصیل جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس سے بابستہ ہے لہٰذا لوگوں کے ایک بہت بڑی تعداد کے زندگی کا دار و مدار ٹورزم کے اوپر ہے لہٰذا اس کو ایسو پیز کے ساتھ کھولنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ زندگی ہی رک جائے اور یہی وہ بیلنس ہے جس کی تلاش میں آپ سرگردہ ہیں جس کی تلاش میں آپ روزانہ بیٹھتے ہیں انسی او سی بیٹھتی ہیں ایکسپورٹس بیٹھتے ہیں جن کو سمجھ ہے معاملے کی وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں اور اسی لیے پاکستان میں آج تک کی کرونا کی جو ہیڈلنگ ہے آج ایک بات بتائیں یہ کرونا کی وجہ سے آپ سیشن میں نہیں گئے تھے مطلب کہ ظاہر ہے آپ میں اویرنیس ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے بھلے ہی آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو نے ایس او پیس کے ساتھ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اتنی زیادہ کیر کر رہے ہیں جو سیشنز میں نہیں جا رہے ہیں کیا آپ اپنی فیملی کو لے کے گھومنے پھرنے کے لیے ان علاقوں میں جائیں گے اگر اسی طرح لوگ ایک طرف وزیراعظم کی ہے بات مالیں کے خطرات ہیں آنے والے دنوں میں امواد بڑھ سکتی ہیں کیسز بڑھ سکتے ہیں لوگ جائیں گے نہیں تو پھر جو ایک سوچ ہے جس کے پیچھے کھولا جا رہا ہے کہ کاروبار چلے گا کاروبار تو پھر لوگوں کے تب بھی نہیں چلیں گے جو سیاد سے جڑے ہیں کیسے جب لوگ ہی نہیں جائیں گے تو ان کے کاروبار بھی نہیں چلیں گے پھر لوگ اتنے تو بالکل نہیں جائیں گے جتنے کہ ہر سال یا بالکل جس طرح سے ایک پوری آپ کو بھردہ ہے کہ نور پاکستان کے در جانے پر یہ سڑکیں ہی پوری باندھ ہوتی ہیں پچھلے سال سپیشلی جس قسم کا ہم نے دیکھا کہ ٹورزم جو اپن ہو ہے ویسا تو شاید نہیں ہوگا لیکن منمم جیسے اگر آپ کا سو روپے کا کام ہے تو آگر آپ پچاس روپے کا کاروبار یا چاریس روپے کا کاروبار کر سکتے ہیں تو کم از کام آپ کو کچھ سہارا تو ہوگا آپ اپنے بجلی کے بل تو دے سکے آپ گرایاں تو دے سکے کم از کام جو چار ویٹر ہیں بچارے ان کے گھروں کا خرچہ تو چل سکے تو یہ اس طرح سے 2 پلاس 2 میں آپ کسی کہوں گا ہے نہیں کہ آپ بورا مکمل بند کر دیں مرانپاشو کی کرفیو لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے یہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اچھا آگے بڑا بات مئی میں جو سیشن ہوا آپ کی یہ تجویز تھی کہ اس کو کرونا کی وجہ سے ورچول سیشن ہونا چاہیے اب جو ایک بڑا ایک لمبا سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں بجٹ سیشن بھی ظاہر ہے ہونے اس سیشن میں آپ جائیں گے اب تو زیادہ کرونا کا خطرہ بڑھ گئے اب تو زیادہ کیسز آنے کی نوید ہمیں روز سننے کو ملتی ہے زیادہ ہلاکتے ہو رہی ہیں اب اس بڑے سیشن میں آپ جائیں گے یہ بھی آپ بلکل نہیں جائیں گے جیسے آپ نے پہلے سیشن میں جو نمو شرکت نہیں کی تھی کیا کریں گے آپ جو پچھلا سیشن ہوا ہے اس کے بعد تقریباً ایک درچن کے قریب پارلیمنٹین اور تقریباً اتنے ہی جو اسمبلی کا سٹاف ہے وہ کرونا کا شکار ہو گیا اور اس بار جو سیشن ہے زیادہ لمبا چلے گا تو اس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوں گے اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہمارے چیف ویپ ہیں آمیر ڈوگر صاحب شہیہ رافیدی اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں سو فرنکلی ابھی تک تو میرا کوئی ارازہ نہیں ہے جائیں اچھا آپ نہیں جائیں بجٹ سیشن ہے اس میں بھی ظاہر ہے پھر نہیں شریک ہوں گے آپ یہ تو بجٹ سیشن ہی ہے لیکن بجٹ سیشن میں اس لیے میں نے دیکھئے پہلے تو یہ انہوں نے جانت کیا میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ جو بڑا آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ورچول سیشن کریں اور تمام اس میں پانٹسپیٹ بھی کر لیتے اور آپ کی زندگی کو بھی کوئی خطرہ نہ ہوتا آپ کی صحت کو بھی کوئی خطرہ نہ ہوتا لیکن پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی کہ ورچول سیشن کے لیے فہر امام صاحب کے انڈر اس میں نہ سائنس اور ٹکنالوجی منسٹر تھے نہ آئی ٹی منسٹر تھا جنہوں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ ممکن ہے نہیں ممکن ہے ان کی کپیسٹی کیا ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ ہی شامل نہیں ہوئے اب آپ پنجاب اسمبلی کا اٹھا کر دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہال انہوں نے لے رہی ہیں ایک ہوتیل میں اور ہالوں میں کرانی ہے تو بھئی تو آپ اپنے اسمبلی ہال میں کرا لیں پھر اس میں کیا پروپلم ہے کروڑوں روپیاں یہ لوگ ہوتیلز میں وہ تو کوئی تکی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ ہال سے اٹھ کے دوسرے ہال میں آپ جا رہے ہیں یا تو آپ کہیں کہ میں باغی جنہ میں ہم سیشن کرا رہے ہیں اوپن سیشن ہوگا تاکہ ایم پی ایز اور سب کی جو سیحت ہے وہ اس کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے آپ باغی جنہ میں سیشن کرا لیتے ہیں آپ ایک اور چوٹ کے پیسے دے کے دوسرے ہال میں بیٹھ گئے فرنکلی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں آپ نے ویسے وزیراعظم صاحب کو یہ سیجیشن دوبارہ پھر سے دیئے کہ اس کو ورچول سیشن ہونا چاہیے اتنا بڑا سیشن جو آپ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے آپ کا یہ سیجیشن گئی ہے ادھر تک یہ مجھے آزم کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو پارلیمنٹ کی ایک ایڈوائزلی کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس میں بہت ہمیں شوق ہے جو خواج آسف کہتے ہیں ہم ان کی بات کو مان کے آگے چلنا چلو ہو جاتے ہیں ہنانکہ آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی خوام کی بات نہیں دیا اور یہاں پر بھی انہوں نے ایسے ہی ایک بے تکہ زہ مشورہ دے دیا جس کے اوپر ہمارے لوگ بھی سارے مان کے وہ آگے ہنانکہ بلکل ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں دیکھنا سوائے اس کے ورچول سیشن کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کتابیں نہیں مار سکتے کتابیں پھار کے آپ انہوں نے نہیں پہل سکتے بس یہ ایک علمیہ ہے اس کے علاوہ تو کوئی پروپ نہیں اچھا اچھا ذرا اس خط کی طرف آ جاتے ہیں فواد جو آپ نے آج پرائیم منسل صاحب کو لکھا ہے کہ نواز شریف برطانیہ میں اپنی ٹیسٹ ریپورٹس بھی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ برطانوی لیپورٹریز نے ان کی بیماری کی تصدیق ہی نہیں کی اور سب سے بڑی جو بات اس میں عام جو آپ نے کی کہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے جو ریلیف ملا اس کے لیے جالی ٹیسٹ ریپورٹس تیار کی گئی لیکن پھر ایک بار سے سوال وہی اٹھے گا آپ لوگوں کی حکومت نے سرکاری میڈیکل بورڈز بنائے جو ڈاکٹر فیصل روز بتاتے تھے سہت کے بارے میں نواز شریف صاحب کی وزیراعظم صاحب کو اور وزیراعظم صاحب نے اپنی تائم بھی انویسٹیگیٹ کروایا تھا نواز شریف صاحب کی سہت کے حوالے سے وزیراعظم صاحب سے بھی جھوٹ بولا گیا جو ڈاکٹر فیصل بتاتے تھے تائر شمسی صاحب کو بلائے گیا سب نے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی تھی کہ میں بھی تصدیق کرتی ہوں ان کی حالہ ٹھیک نہیں ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کس نے جھوٹ بولا کس لیول پہ جھوٹ بولا کیسے پتا چلے گا بات یہ ہے کہ یہ ہے سارے ڈاکٹر آپ بھی اگر ڈاکٹر ہوں گی اور میں آپ کے سامنے یہ ریپورٹ رکھوں کہ یہ ریپورٹ کے مطابق بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے شوگر لیول جو ہے وہ بہت کم ہے بلکل کیوں ہیں وہ نیچے لگ گئے ہیں اور جو بلڈ سیپلز ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ بھی اگر آپ ڈاکٹر ہوں گی تو آپ اس ریپورٹ کے اوپر اپنی رائے یہی قائم کریں گی کہ یہ مریض بہت سخت بیمار ہے مسئلہ ڈاکٹر کے اوپینین کا نہیں ہے مسئلہ ان ریپورٹ کا ہے جو ان ڈاکٹر کے لیے تیار کی گئی اور یہ پاکستان میں اور دیکھیں اگر میرا میں یہ کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیمار ہوتے اور یہی ریپورٹ برطانیہ کی جو لیب ہے وہ اس کی تصدیق کرتی تو صحیح بات تھی لیکن آپ تو وہ برطانیہ کی ریپورٹ کو اور جب وہ اب یا برطانوی ریپورٹ صحیح ہیں یا پاکستان کی ریپورٹ صحیح ہیں دونوں دنی سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ متعداد ہے دونوں دوسرے کے دیکھیں نیچرل اس میں کیا جو اپنا قدم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایک ٹاپ لیول انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے وہ دیکھیں گی کہ کیا کیا ایس او پی فالو کیے گئے نواز شریف صاحب کے بلڈ سیمپل سے لے کر کے ریپورٹ کی جنریشن تک اور اس کے بعد کون کون لوگتے جنہوں نے لیبورٹری میں ان کی یہ سارے ٹیسٹ کیے اور سارے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں اور اس کے بعد دانیا کی جو اب ہمارے ہاں یہ پرابلم مگیا ہے کہ یہ چیزیں جو بھی کریمنل پریکٹس کرتے ہیں ان کو اچھی طرح بدا ہے کہ یہاں پہ روزانہ ریپورٹس میں پلیوٹ ہوتی ہیں اور بہت اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آصر زرداری صاحب نے ایک دفعہ یہ ریپورٹ دے دی جالت میں کہ ان کے دماغی توازنیں ٹھیک نہیں اور بعد میں جب وہ صدر کے الیکشن انہوں نے لڑنا تھا پھر ان کو سارا جو ہے وہ چین کرنا بڑا تھا پاکستان میں ایک بڑی انفورچنیٹ ہسٹری ہے ریپورٹس کو لے کر کے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مکمل تحقیق ہونی چاہیے ایک اعلی ستحی اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے جو دیکھے کہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے کیسے ہوئے فواد اٹھے گا سرکاری میڈیکل بورڈ تھا وہ کہیں گے ہم نے کوئی پرائیوٹ ڈاکٹرز تو نہیں اس میں رکھے ہوئے تھے جو ڈاکٹرز آپ لوگوں نے سججسٹ کیے وہ ہی ڈاکٹرز تھے انہیں نے ریپورٹس تیار کی پھر علاج بھی ہاں سرکاری ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا سرویسی ہسپتال میں تھے الٹیمیٹلی آپ لوگوں کی حکومت کو ہی جواب دے ہونا پڑے گا بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے سائنس اے ٹیکنالوجی فواد چودی صاحب میرے ساتھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک تھوڑے سے وقت پھر کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین صاحب نے مجھے جوائن کی اسلام علیکم بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب یہ میہ صاحب کی تصویریں آ جاتی ہیں لندن سے رہے ریسٹوران میں بیٹھے کبھی چائے پیتے وویلہ پاکستان میں مج جاتا ہے اگر وہ ماشاءاللہ سے سہت مند ہیں تندرست ہیں تو آپ لوگ میڈیا پر آ کے بتا دیں کہ ان کی سہت بہتر ہے یہاں پر تو ایک عجیب سا بحث ہونا شروع جاتی ہے کہ ان کی شاید میڈیکل رپورٹس نہیں تھیں ٹھیک نہیں تیار کروائی گئیں اب جیسے کہ فواد چودری صاحب نے خط لکھ دیا ہے پرائی منسل صاحب کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے کہ کس نے رپورٹس تیار کی اگر غلط ہوا تو سزا ملنی چاہیے تو آپ لوگ بتا دیں ان کی سہت کے بارے میں دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنا مزاق اڑاتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں کہ اتنی نلائق گورنمنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے ایک کیبنٹ تھی اس میں یہ ڈسکس ہوا ان کے اپنے ایکسپرز تھے پروینچل گورنمنٹ ان کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پورا اس پہ لگا ہوا تھا ٹاپ کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لگے ہوئے تھے کراچی سے آ رہے تھے ان کا ایک اپنا سب سے کانفیڈنٹ جو بندہ ہے وہ فیصل ڈاکٹر فیصل چیف ایگزیکٹر ہے شرکت خانم کا اس نے ویریفائی کیا مزاق پر آیا ہوئے اپنا ابھی اگر وہ ادھر ہیں تو انہوں نے ادھر چیک اپ کراتا رہا کرونا کا مسئلہ ہے وہ پرسیجر انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا ان کے ہارڈ کا پرسیجر تو وہ ہارڈ کا پرسیجر وہ سٹیبل کر رہے تھے ان کے پلیلیٹس جب سٹیبل وہ منٹین انہوں نے کیے تو اس کے بعد ہی وہ انہوں نے ٹائم فکس کیا کہ ہفتے داس دن میں کریں گے جب یہ کرونا شروع ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں کہ کوئی خدا انخواستہ ان کو جو ملٹیپل ایشو ہیں ہیلتھ کے وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہر نہیں پیسکتے وہ ایسے ہیں کہ وہ باہر نکل نہیں سکتے وہ ایسے ہیں کہ کسی جگہ ایک کلومیٹر میں جا کے تھوڑی سی کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بیمار تھے جب پاکستان میں تو اتنا واویلہ مجھایا تھا کہ یہ فٹہ فٹ جانی کہ بس ان کو اجازت مل جائے نہ ملی تو خدا نہ خاصتہ سہد کو کچھ ہو جائے گا ان کی جان کو خطر ہے تو کہتے ہیں وہ تو بلکل نارمل ہیں بلکل ٹھیک ہیں چل پھر سکتے ہیں باہر بیٹھ سکتے ہیں ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تاثر یہ جا رہا ہے ان تصویروں سے بکان حکومت کے ابھی ابھی آپ مجھے یہ بتائیں ان کے ادھر ہائی کمیشن ہے جو ان کو رپورٹیں وہ بیٹھتے ہیں یا ہائی کمیشن ان کا ادھر ہے ہائی کمیشنر پیٹھا ہوا ہے سارے لوگ پوری گورنمنٹ و پاکستان وہ گورنمنٹ و گورنمنٹ بات کر سکتی ہے یہ وہ ڈاکٹر بھی بے ایمان ہے جو کہتے ہیں کہ وہاں کے تو ڈاکٹرز کی رپورٹس وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ شیری نہیں کر رہے وہاں جو ان کا علاج ہوا ہے یہ کو نہیں کر رہا ہے آپ لوگوں نے ایک 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 ایسی گورنمنٹ ہے جو سوائے باوہلا کے یا ایک پراپو گھنڈے کے وہ پتہ نہیں کون سا تھا مجھے آپ یاد نہیں کہ وہ اس نے کہا کہ اتنا جھوڑ بولو اتنا جھوڑ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے سچ لگنا شروع ہو جائے آپ مجھے بتائیں کہ ان کا دو ساتھ سوائے جھوڑ کے مجھے آپ سچ بتائیں آپ لوگ سچ بتا دیں آپ لوگ سچ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے نواز شریف صاحب کو ملٹیپل ہیلتھ ایشیوز ہیں ان کو پروسٹیٹ کا مسکر ہے ان کو کیڈنیز کا مسئلہ ہے ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کو شیوگر کا مسئلہ ہے بے حساب ان کا جو پلیئر لیٹس تھے وہ تو منٹین کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ان کے ہارڈ کے دو یا تین دفعہ پرسیجر ہو چکے ہیں میجر تو ابھی بھی ہارڈ کا ان کو بہت مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ امرجنسی کی تو کوئی سیچویشن نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں تھی یہاں پہ تو بہت زیادہ طبیعت خرابتی نہیں پاکستان میں پاکستان میں جو سیچویشن تھی ان کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہاں سے ان کو ادھر لے جائیں کیونکہ ہم نہیں کر سکتے اگر ناک ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے ان کے ڈاکٹر کہتے تھے دیکھیں نا بات تو ڈاکٹرز کی ہے اگر وہ ادھر کر سکتے تھے ٹھیک تو کر لیتے ہم نے کہا تو بھار جانے وہ تو مانتی نہیں تھے بڑی مشکل سے پارٹی نے منایا فیملی نے منایا ان کی والدہ نے منایا ورنہ میں یہاں نوازشریف صاحب تو چاہتی نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا لیکن ان کے پورے بورڈ چھچے ساتھ ساتھ دا ساتھ پدرہ انہوں نے ڈاکٹر کر دی ایک ایک کر کے کوئی مجھے بتائیں کہ سائے دنیا بہی بہن ہو جاتی ہے آج بھی چیف ایکٹیو ہے وہ سروسز کے جو یاد محمود صاحب ہیں جو ہیڈ تھے بورڈ کے آج بھی یاسمی راشی صاحب ان کو ڈیسپس کریں نا پتہ چلے کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ہیلتھ منسٹر اپنی کو ڈیسپس کیا ہے انہوں نے سارے پانچے وہ تو انویسٹیگیشن ہوئے گی تو پتہ چلے گا نا انویسٹیگیشن شاید یہ بات کر رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سوائے لوگوں کو ایک پرابو کرنے کے انڈیا پہ اور کچھ نہیں کوئی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرائی یہ جو بات کر رہے ہیں آج فواج آدھری کر رہا ہے فواج آدھری تو ہر کیابنٹ پہ یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور عمران خان نے کہا کہ میں انویسٹیگیشن کروں گا تو پروہ ہے نا کسی کے اوپر ایکشن لیا ہے اس نے عرانا صاحب پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سے پہلے جو مئی میں پسلے مئی نے سیشن ہوا شہباز شریف صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ کی بار وہ شریک ہوں گے زیرا بجٹ بھی آنا ہے آپ لوگ نے اپنی تجاویز بھی دینی ہے تو آپ لوگ شریک ہوں گے شہباز شریف صاحب خود دیکھیں پچھنی دفعہ بھی پروگرام تھا آپ وہ شریف بنا چاہتے تھے لیکن ان کو دو تین دن پہلے ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا جو ان کے ڈاکٹرز پانچے ہیں انہوں نے لے کے دیا کہ پلیز آپ کیونکہ امیونٹی یا لیول آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ بھی کینسر کے مریض ہیں ان کو سٹمک کا آپ کو یاد ہوگا وہ بہت ساری میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ ادھر نا اکسپوز ہوں اور وہی جوا کے وہاں جو حالات ہوئے ہیں جس طرح اسو پیز وہ ابزرب کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا کسی نے ڈسٹس نہیں بنایا وہ منٹین نہیں کیا تو اس طفعہ بھی جو ہے وہ آگے سے پہلے سے بھی زیادہ پارلیمنٹیری پوزیٹیو نہیں کر رہی ہیں تو پھر تو آپ لوگ آج مانتے ہیں کہ جو حکومت کہہ رہی تھی ورچول سیشن ہونا چاہیے تو پھر اب کی بار بھی آپ لوگ کہہ دیں کہ ورچول سیشن ہونا چاہیے فواد چودری صاحب تو اب بھی کہتے ہیں کہ ورچول سیشن ہونا چاہیے بزیت تو اپوزیشن نہیں کی نہیں فیزیکلی وہاں پہ ساملی میں ہونا چاہیے ساملی ہال میں ہونا چاہیے دیکھیں 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 میں ایک وزارش کروں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ ورچول ہونا چاہیے حر اصلی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن پارٹی کا موقف ہوتا ہے وہ پارٹی کا موقف ہی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یا لے کے آگے چلنا ہوتا ہے یا فائنل ہوتا ہے لیکن اس کے بہت سارے طریقے بہت طریقے اس طرح ہیں کہ لندن میں ورچول ہوتے رہے لیکن ابھی انہوں نے کہا جی فیزیکل کرنا ہے تو انہوں نے ایک تجویز آئی کہ جو ففٹی کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کو کہیں کہ جی وہ گھر سے کر لیں ورچول مطلب وہ اس پہ آ جائیں ویڈیو سے آ جائیں یا کسی طریقے سے آ جائیں جو ففٹی سے اگر ففٹی سے اوپر کے بندے کو یہ کر دیں گے تو ادھر جو پریزنس ہوگی وہ بہت ہی بہت کام رہے گی تھن ہوگی اور وہ وہ کمنٹیٹ ہو جائیں گے یہ بہت سارے طریقے لیکن اگر دماغ ہو تو سوچیں نا تو ابھی بھی ابھی بھی پارٹی یہی چاہتی ہے کہ فیزیکل ہو ابھی کونسی بات ہے ابھی بھی کہیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ جو ففٹی سے اوپر ہیں وہ دفتروں میں نہ آئیں یہ کر رہے ہیں نا آپ کو پتا ہوگا یہ کر رہے ہیں کہ جو ففٹی سے اوپر ہیں ہر ادارہ کہتا ہے جو سکسی سے اوپر ہیں یا ففٹی سے اوپر ہیں یا ففٹی فائب سے ہیں ایک خاص ہر ادارے کا اپنا ہے کہ وہ اگزیمٹیڈ ہیں آنے سے وہ گھر سے کام کرے ہیں امریکہ میں گھر سے کام کروانا شروع کر دیا وہ کہتا جی ورک ایٹ ہوم وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ کونسی بات ہے وہ دیکھ لیں کونسی جن کی عمر زیادہ ہے ان کو کہیں جی آپ گھر سے بات کر لیں جو آپ نے سپیچ ہی کرنی ہے ایک لیس مل جائے گی جس دن وہ اس کی باری آئے گی وہ سپیچ کر دے گا آپ کو پتا ہے جی طرح ہوتا ہے لیس دن دی جاتی ہے تو یہ طریقے ہیں لیکن آپ جیس طرح یہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی ان کو خیال آئی ہے انہوں نے سارا ملک دب ہو دی ہے جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا جس طرح بات ہے آج دیکھیں جس دن سے یہ اب پھر پانچ دن ہوگا کاروبار آج پرائیم انیسی صاحب نے کہہ دیا ہے پانچ دن کاروبار ہوگا شام سات بجے تک کاروبار ہوگا اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے کیا فرق پڑے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا نہیں اچھا سیاہت کھول دی ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا رانا صاحب سیاہت کھول دی ہے آپ جائیں گھومیں پھریں لیکن ایسو پیس کے ساتھ مری جائیں گل کل پلدستان جائیں جہاں مرضی جائیں لیکن ایسو پیس کے دیکھیں نا ہم نے پہلے دن سے کہا کہ سٹرکٹ لاک ڈاؤن سٹرکٹ لاک ڈاؤن اگر پہلے نہیں یہ کار لیتے تو شاید آج ہم پورا کھول ساکتے تھے کاروبار کھول ساکتے تھے سب کھول ساکتے تھے لیکن انہوں نے جس طرح انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو اینڈل کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم کیا کریں چیخیں ٹکریں ماریں یا کیا کریں ان کو بہت سارے ہم نے سجیشن دی شمباز ساب آئے انہوں نے ریکمینڈیشن دی اپنے تجربے سے بتایا کہ ایسا کار لیں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں بہت شکریہ مسلم لیکن نون کے انما رانہ تنویر حسین صاحب میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ایک چھوٹے سے وقت فکر کے بعد ناظرین لگتا ایسا ہے کہ وزیراعظم کے حکمات کو ایک بر پھر سے ہوا میں اڑا آیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کاروباری طبقے کی نشاندہی پر بورڈ آف انویسٹمنٹ کو یہ ہدایت کی تھی کہ پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے بہت سی جو رکاوٹیں ہائل ہیں اس حوالے سے کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے قوانین جو ہیں ان پر نظر سانی کی جائے لیکن انکشاف یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے کے نام پر کاروباری قوانین جو تھے ان قوانین میں کرپشن میں ملووث افراد کو سہولیات فرام کر دی گئی ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متعلقہ اداروں نے کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے نام پر کمپنیز ایکٹ میں آڈیننس کے ذریعے ایک سو اکیس طرح میم کروا لی ہیں جس میں کرپشن میں سزا یافتہ مجرم کو بھی سہولیات فرام کر دی گئی ہیں دوسری طرف یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ان ترمیم کے ذریعے سرکاری کمپنیوں میں وفاقی حکومت کی اکثریت میں شیئر ہولڈنگ ہونے کے باوجود چیف ایگزیکٹیو آفسر کی تائیناتی کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیراعظم نے اس اقدام کو شفافیت اور احتسابی عمل کے منافی قرار دیتے ہوئے اب اس پر نوٹس بھی لے لیا ہے وزیراعظم کو ابتدائی تحقیقات کے دوران یہ بتایا گیا ہے کہ بورڈ آف انویسمنٹ نے تو صرف چودہ ترمیم کے سفارش کی تھی باقی یہ ایک سو سات ترمیم موقع پرست افسران اور نئے مجرمان کی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں وزیراعظم ان متنازع ترمیم کو واپس لینے کے لیے انہوں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلا امتیاز احتساب پر یقین رکھنے والی حکومت کے اس دور میں جن افسران نے قانون میں ایسی طرح میم کروائی ہیں جو مجرمان کو فائدہ دیں گی جنہوں نے کرپشن کی ہیں ان کو فائدہ ملے گا کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ بار بار حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوائن کے اسلامباد کی بیورو چیف سوہیل بھٹی رہے بہت شکریہ سوہیل بھٹی آپ کا سوہیل سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر اتنی کیا امرجنسی ہو گئی تھی کہ ایک سو اکیس طرح میم رات و رات کرنا پڑ گئی کہا سترہ طرح میم کا گیا تھا اور ایک سو اکیس طرح میم بس درہ چیدہ چیدہ اہم جو طرح میم ہے ذرا میں چاہتی ہوں آپ وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ایسی کون سی طرح میم تھی جو ان لوگوں کے لئے بڑی ناگزیر ہو گئی تھی شازیہ دیکھیں یہ ایک حقیقت تو ضرور ہے کہ پاکستان میں نیا کاروبار شروع کرنا اور موجودہ بھی بہت سے شبوک اندر جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے ایسے بہت سے لوگ پرائمیسر عمران خان صاحب سے ملے چونکہ پرائمیسر عمران خان صاحب کاروباری طبقے کا کاروباری طبقے کا اعتماد بحال کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے بہت سے شکایات عمران خان صاحب تک پہنچائیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ یقین رکھتے ہیں لیکن عمل اقدامات بھی ہونے چاہیے پرائمیسر نے ہدایات دیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہ ان قوانین کے اوپر نظر ثانی کی جائے جن کی وجہ سے کاروباری طبقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملکی موشت اس طریقے سے گروہ نہیں کر پاتی عام آدمی کو کاروباری مواقع پروپر موجنسہ نہیں آتے لہذا ہم نے اصارا کرنی تاکہ لوگوں روزگار کے مواقع ملے جی بالکل یہ شکایات بھی تھی کچھ جنون بھی اشوز تھے جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت تھی بہت پرانے قوانین ہیں ہمارے ان کو ریویو کرنے کی ضرورتی لیکن کچھ مقصود سناثر نے جو نیپ سے پلی بارگین کر کی ہوئے ہیں جو پلی بارگین کا مطلب ہوتا کہ آپ نے کرپشن کرنا آپ نے کرپشن کا جرم آپ نے تسلیم کر لیا اب آپ نیپ کے مجرم ہیں اور وہ کسی کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں آپ ان کو پوائنٹ نہیں کر سکتے ان افراد نے جب پرائیم میسٹر نے یہ ڈریکشن دی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے صرف چودہ جو ترمیم تھی کمپنیز ایکٹ کے ان دوہزہ سترہ میں ترمیم سے متعلق چودہ ترمیم کی سفارش کی جبکہ ایک سو اکیس ترمیم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے کروا لی گئی اور آپ سن کر حیران ہوں گی کہ ایسی سی پی جو کہ وزارت خزانہ کے مات آتے جو نائٹ ایڈیشن کو مصول ہونے والی دستہ ویز ہیں اس کے مطابق مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے بھی ان ترمیم کی مخالفت کی ہے انہوں نے ان کو شفافیت کے اصولوں کے منافع قرار دیا ہے لیکن سنارتی آرڈیننس کے ذریعے سے ایک سو سات ترمیم اضافی کروا لی گئی جس کا اگر ہم پہلی بات کریں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن ایک سو بہتر کی بات کریں جس سیکشنی نیپ سے اپلی بارگین کی آپ اس کو کسی بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹر ملا سکتے ہیں جبکہ وہ کرپچن کا مجرم ہے اس کے بعد سیکشن وان ایٹی سیکس وان ایٹی سیون پبلک سیکٹر کمپنی میں اگر آپ وفاقی حکومت میجورٹی شیئر ہولڈنگ رکھتی ہے جس طرح پی اے سو ہے سوی نودرن ہے سوی صدرن ہے وہاں وفاقی حکومت کے پاس ایمڈی اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے مخصوص لابی نے یہ اختیار بھی اس قانونی ترمیم سے وفاقی حکومت سے واپس لے لیا کہ آپ مجورٹی شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں لیکن آپ سی او پوائنٹ نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا اس کا اختیار جب پھر پاک سے لیا گیا یہ بھی بتا دیں پھر وہ تائیناتیوں کا اختیار دیا کس کو وہ پھر پرائیوٹ سیکٹر کو دے دی گا جو بورڈ آف ڈریکٹرز کے اندر پرائیوٹ شیئر ہولڈر ہے ان کی مرضی چلے گی اور اسی طرح سیکشن فور ففٹی ٹو کے اندر ترمیم کی گئی کہ غیر ملکی کمپنی میں اگر آپ آف شور کمپنی ہیں یہ کوئی بھی آپ کی باہر کمپنی ہے آپ دس وصہ سے کم شیئر ڈسکلوز کر دیں تو آپ قانونی طور کے پر ازاد ہو جائیں یہ بڑی حیران کن بات ہے بنیادی طور کے پر پرائیوٹ سیکٹر عمران خان صاحب کی ان کافشوں کو دھچکا پہنچا ہے جو وہ ایز آف ڈوئی میزنس کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے نائٹ ایڈیشن پروگرام کے اندر ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ ایک ایسا معاملہ جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو پچاس میلین ڈالر کا نقصان پہنچا تھا خلاف ایک حضابتہ تہینات ہونے والے ڈریکٹر جنرل پیٹرولیوم کنسیشن عمران احمد کی وجہ سے پرائیو میسٹر نے نوٹس لیا جب پرائیو میسٹر نے نوٹس لیا تو اچانک سے پٹرولیوم ڈیویزن نے ان کو عدے سے ہٹا دیا تھا لیکن پرائیو میسٹر کو پھر مسلید کیسے کیا گیا کہ ڈریکٹر جو پٹرولیوم کنسیشن عمران احمد ہٹ گئے خلاف ایک ذابطہ تہینات تھا وہ ڈریکٹر ایکسپلوریشن ہے ابھی بھی وہ سوئی سدرن کے بورڈ آف ڈریکٹر میں تہینات ہیں ڈی جی پی سی کے عدے کے اوپر جبکہ ڈی جی پی سی سارا نجیب صاحبہ آ چکی ہیں جو بڑے کامپیٹنٹ آفیچر تصور کی جاتی ہیں انہیں سوئی سدرن کے بورڈ میں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ وہاں پر بہت سی بہتری لاس سکتی تھی لیکن پرائیو میسٹر کے نوٹس کے اوپر انہیں ہٹا دیا گیا یہ ایک 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 ایگزمپل ہے کہ ایز اور ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے مخصوص اناثر اپنے خلاف قانون اقدامات کے ذریعے سے رکاوٹے ڈال رہے ہیں اور ماملہ جہاں گیا ہے کہ پرائم نیسٹر اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جی بالکل پرائم نیسٹر کو یہ بات علیہ میں آئی ہے پرائم نیسٹر نے سنگین اس معاملے کے اندر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خزانہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایک ماہ کے اندر کمپنیز ایک دو اور سترہ میں جو متنازہ اور احسابی عمل کے منافی جو ترمیم کی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے وفاقی حکومت کا جس کے پر پرائم نیسٹر اور پاکستان کو نوٹس لینا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ ریسنٹلی ہم نے جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے یہ ترمیم کی جس کے نتیجے میں کرپشن کے مجرمان کو بینیفٹ ملا وفاقی حکومت کا سرکاری کمپنیوں کے اندر رول کم کیا گیا اور غیر ملکی کمپنیوں رکھنے کے اندر بھی بہت سرک کیا گیا بورڈ آف انویسمنٹ نے چودہ ترمیم کی سفارش کی تھی اب جب وزیراعظم صاحب نے ایکشن لے لیا تو ترمیم صرف چودہ ہی ہوں گی باقی ایک سو ساتھ جو ہے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا لیکن جو چودہ ترمیم ہوں گی وہ کس حوالے سے ہوں گی وہ کیسے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ترمیم ہونا ضروری تھی اشید ہے بڑا ریلیونٹ آپ کا سوال ہے اس کی ڈیولپنٹ بھی ہو چکے اس معاملے کیو پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جن کے انڈر کام کر دی ہے سی سی پی وہاں پر بڑے لیول کیو پر یہ ترمیم آئی لیکن اس کی بیشتر ترمیم کی جو متنازع ترمیم ہے شیخ صاحب نے بھی مخالفت کر دی لیکن شیخ صاحب نے وزیراعظم کو یہ بھی کہا ہے کہ جن ایکسپرٹس نے ان ترمیم کو ڈرافٹ کیا ان کے پاس ایک اپنی لوجک ہے ان میں سے بیشتر ترمیم بہت فائدہ مند ہیں تو لہٰذا جنہوں نے ان ترمیم کو ڈرافٹ کیا میں تو آپ کو بریف نہیں کر سکتا ان کو بلائی جائے آلہ سطح اجلاس میں ان سے سنا جائے کہ انہوں نے چودہوں کے علاوہ دیگر ترمیم کیوں کی تو کچھ ترمیم کہا یہ جا رہا ہے کہ چودہ کے علاوہ بھی بہتر ہو سکتی ہیں لیکن پرامنسٹر کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بریفنگ دیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے پرامنسٹر کے حکم پر کہ جو متنازع ترمیم ہیں نیپ پلی بارگین کا مجرم اس کے بعد پبلک سیکٹر کمپنی میں وفاقی حکومت کے قدار کم کرنا اور غیر ملکی کمپنیوں کے کم سے کم شیئر کر کے لیگل ان کو حیثیت دلوا دینا یہ قانون واپس لیا جائے گا ہر صورت پرامنسٹر عمران خان صاحب کے نوٹس پر ٹھیک ہے شکریہ سویل بھٹی میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سوکفے کے بعد ناظرین نسل پرستی نے دنیا کے سپر پاور میں آگ لگا دیا امریکہ میں ایک سیاہ فارم شک جارج فلائٹ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف پورے امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ چھے روز سے جاری ہے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں پولیس مظاہرین کو روکنے کے لیے طاقت کا بھی بے درغی استعمال کر رہی ہے مظاہرین کو سڑکوں پر دھکے دیے جا رہے ہیں گسیٹا جا رہے ہیں ان پر ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں پولیس کا یہ جو سخت رویہ ہے اس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے جبکہ حالات پر قابو پانے کے لیے ملک درجنوں شہروں میں کرفیو بھی لگا دیا گیا واشنگٹن سمیت پندرہ ریاستوں میں تقریباً پانچ ہزار نیشنل گارڈز کو تائینات کیا گیا ہے دن کے دوران تمام احتجاج مظاہریں کم و بیش پورم تھے تاہم شام کو بعض مقام آر پر پور تشدد واقعات بھی پیش آئے جس کی وجہ سے حکام نے کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا امریکی عوام کے اس غم و غصے کی وجہ سے بھی جو وجہ ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ پولیس کے خلاف امریکی عوام کے ان مظاہروں کی اصل وجہ جارج فلائیڈ نامی سیاہ نام شخص کی دوران حراست حلاقت ہے چھیالیس سالہ جارج فلائیڈ کو ریاست میری سوٹا کے شہر مینیابلس میں چار سفیت فارم پولیس والوں نے اس کو پکڑا اسے مطالق سوشل میڈیا کے ذریعے جو منظریام پر ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سڑک پر شخص پڑا ہے پیٹ کے بل پڑا ہے اور ایک پولیس اہلکار اپنے گھوٹنے سے اس کی گردن کو پوری طاقت سے دبا رہا ہے اس ویڈیو میں بھی واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ جو ہے پیچھے بندے میں ہیں اور وہ پولیس سے التجاہ کر رہے ہیں پلیز مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے مجھے جان سے نہ مارنا آئی کانٹ برید یہ لکہ کہہ رہا تھا وہ بار بار پولیس سے لیکن پولیس کی کاروائی کے چند ہی منٹس کے اندر جارج کا وہی سڑک پر ہی دم نکل جاتا ہے منی اپلس میں اب بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ بتایا جا رہے ہیں جس پولیس افسر کے گھٹنے کے نیچے دب کر جارج کی ہلاکت ہوئی تھی اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے لیکن مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ واقعے کے وقت وہاں موجود جو دیگر اور تین پولیس اہلکار بھی تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جبکہ اب لندن اور جرمنی میں بھی ان مظاہرین کے حق میں احتجاج شروع ہو گیا ہے لیکن امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ان مظاہروں کا الزام انٹیفا پر لگایا اور اس کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا اعلان جو ہے نا وہ کیا ہے اور اس گروپ نے پر امن احتجاجی مظاہروں کو کہا جا رہا ہے کہ ہائی جیک کر لیا دوسری طرف ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے نسل پرستی کے خلاف مظاہرے کے تمام جو مقام ہیں ان کا دورہ کیا اور ڈیلیوئر کے علاقے ویلمنگٹن پہنچے جہاں گزشتہ راز انہوں نے احتجاج بھی کیا گیا تھا متاثرین سیاہ فارم خاندان سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ اگر میں صدر بنا تو آپ کی بات اسی طرح سنوں گا جس طرح آپ سن رہا ہوں سوال یہ ہے کہ یہ نسلی بدمنی صدر ٹرمپ کو سیاسی طور پر کتنا نقصان پہنچائے گی یہ سال وہاں پر الیکشنز کا سال ہے امریکی صدارتی انتخابات پر اس سارے واقعے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے فاشنگٹن سے ہمارے نمائند خورم شہزاد ہیں اور سابق صفیر زمیر اکرم صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت شکریہ سب سے پہلے تو خورم آپ سے میں اوورال سارا حالات جانا چاہوں گی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 36 ریاستوں 33 ریاستوں تک یہ جو ہے احتجاج کا جو سلسلہ ہے پھیل گیا ہے آپ اس وقت واشنگٹن میں ہیں واشنگٹن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کل اتوار کے روز بہت زیادہ مظاہرے ہوئے احتجاج ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت حالات کہ ہیں وہاں پر امریکہ میں جی بلکل اس وقت جہاں پر واشنگٹن میں میں موجود ہوں یہاں پر نیشنل گارڈ جنہیں پاکستان میں رنجز کہا جاتا ہے وہ تیانات ہو چکی ہے اس کے علاوہ کرفیو بھی رات آٹھ بجے سے صبح پانچ بے تاک کرفیو بھی یہاں پر نافیس ہے ورجین یہ جو اس کی مضافہ تھی ریاست ریاست ہے وہاں پر سٹیٹ آف امرجنسی نافیس کر دی گئی ہے میریلینڈ کے اندر بھی اسی طرح سے ایک رات کو آٹھ بجے سے صبح پانچ بے تاک کرفیو نافیس کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو ریاستیں ہیں جہاں پر اس وقت کہا جاتا ہے ڈیموکریٹ کٹرل کرنے ہیں ان ساری ریاستوں میں اس وقت امرجنسی نافیس کی گئی ہے وہاں پر رینجرز جو نیچرل گارڈ یہاں پر کہا جاتا ہے ان کو تیانات کر دیا گیا ہے توڑھوڑ کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی طرف سے یہاں پر جو فیڈرل حکومت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے جو لینگویج استعمال کی گئی سارے سارے استجاج کے طرح اس نے اس کے اندر فیول کا کام کیا ان کا یہ کہنا ہے سردر ٹرمپ کا جب یہ مظاہریں شروع ہوئے تھے تو سردر ٹرمپ نے کہا اگر لوٹنگ ہوئی تو شوٹنگ بھی ہوگی جس کے نتیجے میں یہاں پہ یہ جو مختلی تنظیمیں ہیومر رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس چیز کو لیتے ہوئے پورے امریکہ کے اندر یہ استجاج جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ استجاج پھیلا کہ جو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹی تنظیمیں ہیومر رائٹس کی انہوں نے چپنڈ کرتے ہوئے اس استجاج کو بڑپور طریقے کے ساتھ اس کو عمل رکھا لیکن بعد میں جو جیسے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا دوہزار پندرہ کے اندر بھی یہ جو استجاج جو تھے وہ پرتشدد بن گئے پولیس کے ساتھ ان کی جائبوں کے ذریعے اور آپ نے دیکھا سی این این کے حکومت کا رویہ یہ رہا کہ سی این این کے جو کارسپانڈنٹ ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا رپورٹنگ کے دور ہاں جو آپ بات کریں دوہزار چودہ میں یہ جو تحریک چلی تھی بلیک لائیوز میٹر کے نام سے جب مائیکل براؤن نامی شخص وہ اس کو بھی پولیس کے ہاتھ ہو اس طرح اس کی موت ہوئی تھی تو اس کے بعد سے اب تک کیا کوئی قوانین ایسے وہاں پر نہیں بنے یا جو سیاہ فارم ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہمیشہ ایسا ہی رکھا جاتا ہے جو باقیہ ہمیں چار پانچ دن پہلے دیکھنے کو ملا کیا بہت برے طریقے سے وہاں پر اس طرح سیاہ فارم کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ریسزم تو جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسزم ہے یہ امریکہ میں لیکن اتنے برے طریقے سے وہاں پر سیاہ فارم لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر سٹیٹسٹک کے حوالے سے بات کریں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار انیس تک نائنٹی نائن پرسنٹ پولیس آفیسرز کو سزا نہیں ہوئی جب انہوں نے کالوں کے حلاف کوئی کاروائی کی تو یہ تو حقائق ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ انہوں نے قتل کی کیمرے کے اوپر قتل کی ہے پولیس والوں نے لیکن ان کے حلاف کاروائی نہیں ہوئی تو یہ تو حقائق ہیں اس کے علاوہ واشنٹن پوسٹ نے بھی اسی طرح سے سرویز کیے انہوں نے ڈیٹر بس ملائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی دیکھا کہ جو امریکہ کے اندر کالوں کی جو اس وقت پاپولیشن ہے سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ پاپولیشن کے ہیں لیکن ان کے حلاف جو کاروائی ہوتی ہے تو یہ ریسزم کے حوالے سے اسی وجہ سے جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سخت ریاکشن آتا ہے لیکن اس طرح یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم کی طرف سے جو ٹویٹس آئی ہیں انہوں نے جو کالوں کے حلاف جو نسلی جو اس وقت چنگ رہی ہے اس کو مزید سپریس کیا جو بڑھاوا دیا تو اس وجہ سے لوگ کے اندر جو ہے بیشہ وہ گورے ہیں میکسیکن امریکن ہیں اسی امریکن ہیں وہ سب ہی ہم نے دیکھا پاکستانی بہت بڑی پاکستانی تنظیم ہے بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ان پرٹیس کے اندر حصہ لیا ہے تو یہ حقائق اپنی جگہ ہے اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرم پ اس کو دیموکریٹ پارٹی کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ یہ استجاج اور یہ شٹ ڈاؤن اور یہ لوٹ مار وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ گورنر جو ہیں جہاں پہ جو دیموکریٹ ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ مجھے دیموکریٹ کیا تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیموکریٹ کے میرے خلاف ایک سوچی سمجھی سادش ہے جبکہ دیموکریٹ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرم نے کرونا کے حوالے سے بہت بڑا بلندر کیا ان کو اس کو پولٹیکل کرنے کے اسی طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑا بلندر ہوگا ملک کی خلاف ملک کی سکیورٹی خلاف ملک کی مفاد کی خلاف اگر اس کو پولٹیکل لیں گے جبکہ یہ ہیومن کرائسیز ہیں ضمیر اکرم صاحب جارج فلائٹ کی موت پر امریکہ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کالے اور گورے کی ایک سیاست جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے اور پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ چار پانچ مہینوں کے بعد وہاں پر انتخابات جو ہے نا وہنے والے ہیں اب تو کرونا کی وجہ سے ظاہر ایک جو انتخابی مال بنتا ہے وہ تو نہیں بنا لیکن بہرحال انتخابات تو ہونے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس تحریک کا جو اب ایک بار پھر سے شروع ہو چکی ہے کالے گورے کی اور یہ جو ریسزم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ سے یہ برے اثرات چھوڑے گا اس کے گہرے اثرات پڑیں گے ڈانلڈ ٹرمپ کی سیاست پر نقصان بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے ٹرمپ کو سب سے پہلے تو اس کے بہت برے اور گہرے اثرات پڑیں گے امریکہ کے اوپر کیونکہ جو آپس میں جو ان کی کشمکش ہے جو کشیدگی ہے یہ امریکہ میں اور بڑے گی اور جو یہ صحیح ہم جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو بھی یہ نازی تنظیمات اور دوسری جو ہیں یہ ان کو اور تقویت ملے گی کیونکہ جو ٹرمپ صاحب کی جو پالسیز ہیں اس کی وجہ سے جہاں تک ٹرمپ خود کا تعلق ہے اس کا جو پاور بیس ہے اس کا جو سپورٹ بیس ہے وہ یہی ہیں میڈل امریکہ ریڈ نیکس اور یہ جو جو سفید فارم لوگ جن سے اس نے ووٹ لے کے پریزیڈنٹ بنایا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طبقے میں اس کے خلاف کوئی ایسی اقدامات ہوں گے یا اس کے لوگ خلاف ہوں گے بلکہ اس کے حق میں بھی ہوں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو میڈل گراؤنڈ ہے جو لیبرل امریکن جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور وہ اکھٹا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ٹرمپ کے خلاف جو سفید فارم لوگ جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دے کے اس کو پریزیڈنٹ بنایا ہے بگ بزنس نے جس کو ووٹ دے کے پریزیڈنٹ بنایا ہے اور اس میں یہ بھی ہیں لوگ فوج کے لوگ ہیں جو وائٹ سپریمسٹ ٹائپس ہیں پولیس میں ہیں یوڈیچری میں ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے ڈیموکرائٹس اور لیبرل ایلمنٹس جو ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اتنی ریسزم ہے وہاں پر سیاہ فارم امریکی کو گورا کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو براک اوباما جو امریکی تارے کا پہلا سیاہ فارم امریکی صدر بنا اس کو امریکہ نے قبول کیسے کر لیا دیکھیں وہ اس کے وجوات کچھ اور تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ براک اوباما سے پہلے جارج بوش نے جس طرح سے ملک کو دو بڑی لمبی جنگوں میں دکھیل کے نقصان پہنچایا تو اس کے خلاف ریاکشن تھا اور اس وجہ سے امریکہ کی معاشی حالات بھی بہت ہی برے ہو گئے دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ میں الیکشن سے پہلے اور براک اوباما نے اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کیا آپ کو کہ وہ سیاہ فارم اور سفید فارم لوگ دونوں کے لیے کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے لیکن آپ اس کی بھی ایڈمینسٹریشن دیکھ لیں اس کے دوران بھی سیاہ فارم لوگوں کے خلاف جو ظلمہ تشدد ہوا وہ بھی چلتا رہا اور براک اوباما نے اس کو وہ روک نہیں سکا حالانکہ وہ خود ایک سیاہ فارم پریزیڈنٹ تھا تو یہ ایک بڑی ڈیپ روٹیڈ ڈیپ سیٹیڈ انیموسٹی آپ کہلیں امریکن سوسائیٹی میں ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک اس اکیسویں صدی میں بھی یہ امریکہ اس چیز کا اس سے نہیں باہر نکلا بھی تھا بلکل صحیح بہت شکریہ زمیر اکرم سے ساتھ تھے خورم شہزاد واشنگٹن سے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں کرونا کی وبا مقامی سطح پر تیزی سے پھیل رہی ہے اور کرونا کے جو 92 فیصد کیسز ہیں یہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے پاکستان کے مختلف شہر اس وقت جو کرونا کا گھڑ بن چکے ہیں محکمہ سطح پنجاب کے ایک ریپورٹ کے مطابق لاہور میں کرونا وائرس خطرناک حد تک جو ہے نا یہ پھیل گیا ہے کوئی بھی رہائشی علاقہ اور قصبہ وبا سے اب محفوظ نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود قومی رابطہ کمیٹری کے اجلاس میں صرف دو دن مکمل لوکڈاؤن اور پانچ دن ایسو پیس کے تحت جو ہیں وہ تیشدہ جو ٹائمنگز ہوں گی ان میں کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے وزیراعظم صاحب نے بھی آج جو تمام فیصلے ایسے قوم کو آگاہ کیا ہے حکومت نے ایسو پیس بنا کر دے دی ہیں لیکن اس پر عمل دراوت کرنا یقیناً آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے وزیراعظم عمران خان نے آج پھر سے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ کرونا کے ساتھ ہی ہم سب کو گزارنا پڑے گا مطلب یہ ہوا کہ اپنا جو لائف سٹائل ہے ہمارا جو جینے کا طریقہ ہے وہ میں ایسے رکھنا پڑے گا کہ غیر ضروری طور پر ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے بہت ضروری ہے جو اگر بظاہر ہے کاروباری جو لوگ ہیں وہ ایک مقصود سوقات کے تحت باہر نکلیں گے اور اگر آپ لوگ انہیں گھروں سے باہر کچھ لینے جانا ہے تو ایسو پیس کے تحت باہر نکلیے اپنے جو موہ ہیں ان کو ڈھام کر نکلیے اب ذمہ داری یقیناً آپ عوام کے کندوں پر ہیں وہ کیسے آپ لوگ اپنے رہن سین اور طرز زندگی کو انہیں احتیاطی تدابیر کے تحت ڈالتے ہیں اسی پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسز بڑھتے ہیں یہ کام ہوتا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کرنے کا نقصان بھی عوام کو ہی ہوگا اور اگر بے احتیاطی کی گئی تو یقیناً اس کا نقصان بھی ہم سب کو ہوگا پوری عوام کو ہوگا اس لیے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ احتیاط سے زندگی کے معمول جو ہے چلائیے حکومت کی جانب سے بنایا جانے والے جو ایسو پیز ہیں ان پر عمل درامت کیجئے تاکہ جب تک اس وائرس کی ویکسین نہیں آجاتی ہے دوا سامنے نہیں آجاتی ہے تاکہ اٹلیس تب تک تو اس کا ہم سب مل کر جو ہے وہ صرف احتیاط کر کے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی